اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے یہ جو سارے پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیلوڈینڈرون کے پلانٹس ہیں میں پاس فیلوڈینڈرون کی کافی ورائیٹی ہے اور فیلوڈینڈرون کی ویسے بھی بہت سارے ورائیٹیز ہوتی ہیں ان کے لیفز کے پیٹرن تھوڑے تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں یعنی کئی لمبے ہوتے ہیں کسی میں کوئی شیڈ آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ پورا لائم کلر کا ہے کتے خوبصورت اس کے لیفز ہیں اسی طرح کسی میں سٹیمپ ریڈ ہوتے ہیں اور ویریگیٹیڈ ہوتے ہیں تو فیلوڈرون ایک بیرزین ہاؤس پلانٹ ہے اور ایسی گھر جہاں پر ڈائیکسن لائٹ نہیں آتی ہے وہاں کے لیے تو یہ بیسٹ پلانٹ ہے کیونکہ یہ انڈائیکسن لائٹ کو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ برائیٹ انڈائیکسن لائٹ کو پسند نہیں کرتے ہیں بس جہاں پر نورملی انڈائیکسن لائٹ آتی ہے وہاں پر یہ بہت اچھے جگہ سے گروہ کرتے ہیں میری پلان سکتے رکھے میں ہیں ایسے ہی جگہ پر اور آپ ان کے لیوز دیکھیں کتنے اچھے ہو رہے ہیں فیلوڈرون کی یہ سب سے بہترین بات ہے کہ یہ بہت دیس اپنے آپ کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ایک تو یہ ہوتے بہت خوبصورت ہیں اوپر سے بہت دیس اپنے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور ایک اور خاص بات میں آپ کو دکھاتی ہوں اس پلان کی آپ دیکھیں کہ ان کے کتنی لمبی لمبی سر سے روٹس نکل آتی ہیں تو آپ ایزلی ان کو پروپیگیٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو یہ روٹس نکلتی ہیں یہ چلی جاتی ہیں اگر ہم زمین پر لگاتے ہیں تو یہ ساری روٹس زمین میں چلی جاتی ہیں وہاں سے انرجی سک کرتی ہیں نیوٹرین سک کر لیتی ہیں پانی اگر کہیں بھی مل جاتا ہے وہاں سے پانی یہ لے لیتی ہیں اور یہ روٹس جو ہیں وہ صرف ایک نہیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں یہ کیسے روٹس یہاں بھی لپٹی نہیں ہیں بہت روٹس نکلتی ہیں اور میرے ایک پرنٹ میں جو میں نے شریعہ میں رکھا ہوا تھا اس کے لیوز بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے اور بلکل پیچھے کے طرف میں نے اپنے پرنٹ کو رکھا ہوا تھا اور پتہ پتے دیکھتے تھے مجھے لیکن اس کے یہ روٹس نہیں دیکھتے ہیں روٹس اتنی دور دوتا چلی گئے ہیں اور اپنے خوب انرجی وہاں سے پانی وہ لیتی سک کر دی اور اس کے لیوز بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے آپ بھی دیکھیں کہ لیوز کتنے خوبصورت ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہوتے بھی بہت پیارے ہیں ان پلانٹ کو آپ بیل رین سائل میں لگائیے کیونکہ یہ پلانٹ بہت زیادہ ویسے تو پانیاں یہ سک کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ آپ ان کی پانی اگر مسلسل ڈالتے رہیں گے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تو وہ چیک کیے بغیر تو پھر ان کے جندر روٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں بیسے تو یہ پانی زیادہ وائپمن ہوتی ہے ان کی سردیوں میں ہم پانی کم ڈالتے ہیں اور وہ بھی چیک کی پر ڈالتے ہیں اور گرمیوں میں تھوئی زیادہ ڈالنی پڑتی ہے اس لیے کہ پانی ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے سردی کے پنیس پر لیکن یہ کہ یہ نہیں ہے کہ پانی آپ بہت سارا ڈالتے رہیں ان کو خود بھی جہاں سے پانی لینا ہوتا ہے اس میں کئی دفعہ بتایا کوئر کوئر کے سٹیپ میں خاص بات ہوتی ہے کہ یہ سارے جو کوئر ہوتے ہیں یہ اپنے اندر پانی کو ایبزوب کر لیتے ہیں اور وہ اندر ہوتی ہیں تو پھر آرام سے پانی اس میں سے ایبزوب کرتی رہتی ہیں اگر ہیچے پانی نہیں ملتا تو یہاں سے پانی ان کو ملتا رہتا ہے تو وہ آرام سے لیفز کو سپلائی کرتی رہتی ہیں اور لیفز ہمارے بڑے سے بڑے اور پیارے سے پیارے ہوتے جاتے ہیں فرٹلائزر کی بہت زیادہ ضرورت سپان کو نہیں ہوتی ہے آپ ان کو مہینے میں ایک دفعہ لیفز فرٹلائز دے دیجئے وہی بہت ہوگا چاہے این پی کے کر دے دیجئے چاہے گوپر کے خات کر دے دیجئے اس کے پر سپری بھی کر دیجئے تو یہ بہت اچھے رہتے ہیں ایسے جب بھی پانی ڈال دیجئے اس لئے کہ ان کے لیفز ہیں بڑے شائنی شائنی اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں ایک بات یہ اور مٹی آپ نے ان کی اچھی بنانی ہے بس یہ آپ لے لیجئے ایسی حصائل بنائی ہے جیسے پانی بہت تک کھڑا نہ رہے جیسے کہ آپ سینڈ لے لیجئے گارڈن سائل لے لیجئے کمپوز لے لیجئے نہیں تو آپ گوپر کی خات لے لیجئے بالو مٹی لے لیجئے اور کوکو پیٹ لے لیجئے بس ایسا ہو کہ ہلکی الکی سے مٹی ان کی موائسٹ رہے لیکن یہ نہ ہو پانی بہت تک کھڑا رہا ہے یہ بات آیا لگئے اور ہاں اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ اس کے اندر انسیکٹ کا اٹیک ہو رہا ہے ویسے اس کے اوپر کوئی انسیکٹ کا سپریر میں نے تو نہیں کیا لے اس لئے کہ اس پر کچھ ہوتا بھی نہیں ہے انسیکٹ کا اٹیک لیکن آپ کو لگے تو آپ اس کے اندر ایسلی آپ کوٹن لیجئے کوٹن کے اندر تھوڑا ایسا آپ سوپ ملال لگا لیجئے اور اس سے آپ ساری ساف کر لیجئے اچھا پروپیگیٹ کرنا بہت آسان ہے یہ دیکھیں اس کے جسے بڑے لیوز اس کے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے چھوٹے لیوز آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا میرا پوٹ ہے اور آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی ساری روٹس بن دیں تو آپ جس طرح ہم منی پرانٹ کو گروھ کرتے ہیں بالکل ایسے اس کو گروھ کرتے ہیں روٹس کے سائد سائد سے تمام پورشن کٹتے رہیے اور اس کو لگاتے رہیے دیسے دیکھیں میں نے ابھی یہ پروپیگیٹ کیا دیکھیں آپ کو بہت سائی روٹس دیکھیں روٹس نکل لیں تو یہاں سے ہم پیچھے پورشن سے کٹ کر لیں آگے کا پورشن دبا دیں گے اور ہمارا پرانٹ ایزلی لگ جائے گا تو یہ بات اس پرانٹ کی بہت اچھی ہے بہت تیزی سے یہ بڑا ہوتا ہے اور بہت تیزی سے یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے آپ اس کو چھوٹے سے چھوٹے پورٹ میں بھی لگا ستے ہیں دیکھیں میں نے لگایا ہوئے اور پھر آپ اس کو دو تین پورٹ بنا لیجئے ایک آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے ٹیبل وغیرہ پر ایک ہفتے اس کو بہا رکھیں ایک ہفتے اس کو اندر رکھیں اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں یا پھر دو دن اندر رکھیں ایک پورٹ کو دو دن باہر رکھیں بس کوششش کیجئے کہ بہت زیادہ آپ ایسی چگہ پر مت رکھیں کہ اپنے پلانٹس کو بہت زیادہ کورڑی آیا ہو پھر پلانٹس بھی بہت اچھی نہیں ہوتی ہے اس کے لیوز خراب ہونا چلاتے ہیں جیلو ہونا چل ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں آپ سے کہہ رہی تھی تو فلوٹ انڈ ڈانر کی ساری ورائٹیز بڑی اچھی ہوتی ہیں میں نے آپ کو اپنے پچھلی چینلز پر پچھلی ویڈیوز میں کسی میں آپ کو میں نے سارے اپنی ورائٹیز بھی دکھائی تھی انشاءاللہ پھر کسی دن میں آپ کو اپنی ساری ورائٹیز دکھاؤں گی جو کہ ساری ماشاءاللہ سے اچھی بڑی بڑی ہو گئی ہیں اور بہت اچھی ان کی گروہت ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور طبق کے ساتھ پتک کے لیے اللہ حافظ